اسلام علیکم ناظرین آج کی سیاسی خبر سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں مسلم لیگ نون نے پنجاب اسیمیلی میں پی ٹی آئی کی پانچ خصوصی نشستوں پر نوٹفیشن جاری کرنے کے لیے لاہور آئی فورڈ کے حکوم کے خلاف انٹر خورٹ اپیل دائر کر دی گئی تفصیلات کے مطابق مسلم لیگ نون کی جانب سے لاہور آئی فورڈ میں دائر کی گئی انٹر خورٹ اپیل میں تیری کے انصاف الیکشن کمیشن اور وفا کی حکومت کو فریق بنایا گیا ہے اپیل میں کہا گیا ہے کہ لاہور آئی فورڈ میں سنگل بینچ نے الیکشن کمیشن پنجاب اسیمیلی کی پانچ مقصود نشستوں پر پی ٹی آئی میمبرز کا نوٹفیشن جاری کرنے کا حکوم دیا تھا جسے کلامت قرار دیا جائے کیس کا فیصلہ ہونے تک حکوم کو موتل کیا جائے اور کیس کی سمات جلد جلد کی جائے ساتھ ہی آپ کو بتاتے چلیں پنجاب اسیمیلی کے بیس حلقوں میں زمنی انتقابات کی تیاریاں الیکشن کمیشن کا انتہائی حساس پولنگ اسٹیشن پر سی سی ٹی وی کیمرے بھی لگانے کا فیصلہ کر لیا بیس حلقوں میں پولنگ سترہ جولائی کو شیڈیول ہے یہ نشستیں پی ٹی آئی کی دیویجن ایلکار سے خالی ہوئی تھی پنجاب میں صوبہ اسیمیلی کے بیس حلقوں میں زمنی انتقابات کی تیاریاں جاری ہیں الیکشن کمیشن نے ریٹرننگ آفیسر سے حساس اور انتہائی حساس پولنگ اسٹیشن کی تحصلات مانگ لی پر لاہور میں عالی سطح کا اجلاس بھولانے کا بھی فسلہ کیا جس میں ٹیپ الیکشن کمیشن اور میمران سمیت سیکیورٹی احقام شریف ہوں گے اجلاس میں زمنی الیکشن کے لیے سیکیورٹی پلین پائل کیا جائے گا پنجاب اسیمیلی کے بیس حلقوں کے لیے پچاس لاگ بیل پیپر شائع ہوں گے تین ازار ایک سو انترس پولنگ اسٹیشن قائم کیے جائیں گے جبکہ کل 45 لاگ 80945 ووٹرز حق رائے استعمال کریں گے ناظرین مزید سیاسی خبریں جاننے کے لیے دیکھتے رہیں جنا نیوز